جس کے پنکھوں پر وید کی رچائیں لکھی ہوئی تھی وہیں مرے ہوئے جانور کا ماس کھا رہا تھا پھر ارجن کے بعد بھیم نے بھی شری کرشن کو بتایا کہ ہے کرشن میں نے دیکھا ایک گائے نے بچڑے کو جنم دیا ہے اور جنم کے بعد وہیں بچڑے کو اتنا چاٹ رہی ہے کہ بچڑا لہو لوہان ہو گیا جسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا بھلا کوئی ماتا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے اس کے بعد شری کرشن نے سہدیو سے پوچھا سہدیو تم بتاؤ تم نے ون میں کیا دیکھا تب سہدیو شری کرشن سے بولے ہے واسودیو میں نے ون میں دیکھا کہ ایک جگہ چھ ساتھ کوئیں ہیں اور آس پاس کی کوئوں میں پانی ہے کنٹو بیچ کا کوئں خالی ہے بیچ کا کوئں گہرا ہے پھر بھی پانی نہیں ہے یہ دیکھ کر مجھے گھور آشر ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد نکل نے کہا ہے نارائن جب میں ون میں بھرمڑ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی اسی شلہ یعنی پتھر لڑکتی ہوئی آتی ہے اور کتنے ہی ورکشوں سے ٹکرا کر ان کو نیچے گراتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے پرنتو اس وشال کا اے پتھر کو کوئی بھی ورکشوں سے روک نہ سکا اس کے علاوہ وہ شلہ کتنی ہی انشلاؤں کے ساتھ ٹکرای پر پھر بھی وہ رکی نہیں انت میں ایک اتیان چھوٹے پودے کا اس پرش ہوتے ہی وہ استھر ہو گئی پھر یودشتر شری کرشن سے بولے ہے واسودیو ہم پانچوں بھائیوں نے جو کچھ بھی بن میں دیکھا وہ آپ کو بتا دیا کرپیا کر اس کا ارث بتائیے تب شری کرشن نے یودشتر سے کہا ہے دھرم راج جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دو سون بالا ہاتھی دیکھا جس کا یہ ارث ہوا کہ کلیوگ میں ایسے لوگوں کا راج ہوگا جو بولیں گے کچھ کریں گے کچھ کلیوگ کے شاسک اپنے پرجہ کی سب ہی طرح سے شوشن کریں گے ان کے من میں کچھ اور ہوگا اور دکھاوے کے لیے کچھ اور کریں گے ارثات کلیوگ میں شاسکوں کے لیے عام لوگوں کا کوئی مہتو نہیں ہوگا وہ بس راج کرنے کے لیے شاسک ہوں گے پھر شری کرشن ارجن سے بولے ہے دھرنجیں جیسا کہ تم نے دیکھا کہ ایک پکشی کے پنک پر وید کی رچائیں لکھی ہوئی تھی لیکن بھائی مرے ہوئے جانور کا ماس کھا رہا تھا کنٹو ان کے آچرن راکشسی ہوں گے کلیوگ میں لوگ پنڈت اور ویدوان کہلائیں گے کنٹو یہ وچار چلتا رہے گا کہ کوئی مرے اور اس کی ساری سمپتی اس کے نام ہو جائے ارثات کلیوگ کے منشے دھن اور سمپتی کے لو بھی ہوگے بھلے ہی ان کے پاس کتنا ہی گیان کیوں نہ ہو اس کے علاوہ ہے ارجن کلیوگ میں ہر جاتی دھرم کے پرمک پد پر بیٹھے لوگ وچار کریں گے کہ کب کوئی کسی پت سے ہٹے اور ہم اس پر وراجمان ہو جائیں کلیوگ میں ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت آیت ہوگی کوئی کوئی ورلا ہی سنت پرش ہوگا ارجن کے بعد شریف کرشن بھیم سے بولے اے گدادھر جیسا کی تم نے دیکھا کہ ایک گھائے اپنے بچڑے کو اتنا چاٹنے لگی کہ وہ بچڑا لہو لوہان ہو گیا ارثات کلیوگ کی ماتا اپنی سنتانوں پر اتنی ممتہ برسائیں گی کہ بچوں کو خود کا وکاس کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا جس کے کارن مہم آیا میں پڑھ کر وہ برباد ہو جائیں گے اس کے علاوہ کسی کا بیٹا گھر چھوڑ کر سادھو بنے گا تو ہزاروں ویکتی درشن کریں گے کن تو جب منوشی کا اپنا بیٹا سادھو بنے گا تو روئیں گے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا اتنی ساری ممتہ ہوگی کہ اسے مہم آیا اور پریبار میں ہی باندھ کر رکھیں گے اور اس کا جیون وہیں ختم ہو جائے گا انت میں بیچارہ انات ہو کر مرے گا بھیم جب شری کرشن کے جواب سے سنتشت ہو گئے تب بھگوان شری کرشن نے سہ دیو سے کہا سہ دیو جیسا کی تم نے بتایا کہ تم نے ون میں پانچ سات بھرے کنوں کے بیچ ایک کنوں ایک دم خالی دیکھا جس کا عارض یہ ہوا کہ کلیوگ میں پیسے والے ارثات دھنی لوگ اپنے پتر پتری کے ویوہ میں یا پھر آلی شان بھون بنانے میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے پرنت ان کے پڑوس میں ہی یدی کوئی بھوکا پیاسا مر رہا ہوگا تو بھے اس کی کوئی ساہتہ نہیں کریں گے بھلے ہی ان کا اپنا ہی سگا بھوک سے مر جائے گا لیکن وہ دیکھتے رہیں گے اس کے علاوہ کلیوگ میں منش مدرہ ماس بھکشن سندرتا اور ویسن میں پیسے اڑا دیں گے کن تو کسی کے دو آنسو پوچھنے میں ان کی رچی نہ ہوگی یہ سہدیو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کلیوگ میں ان کے بھنڈار ہوں گے لیکن لوگ بھوک سے مریں گے سامنے مہلوں بنگلوں میں اشو آرام چل رہے ہوں گے لیکن پاس کی جھوپڑی میں آدمی بھوک سے مر جائے گا ایک ہی جگہ پر اسمانتہ اپنے چرم پر ہوگی شری کرشن کی باتیں سن کر سہدیو کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں تب شری کرشن نے نکول سے کہا نکول جیسا کہ تم نے بتایا کہ ون میں ایک بڑی سی چٹان پہاڑ سے لڑکی کنٹو بڑے بڑے برکش اور اس کے تنے اس چٹان کو روک نہ پائے کنٹو ایک چھوٹے سے پودے سے ٹکراتے ہی وہ چٹان روک گئی جس کا عرض یہ ہوا کہ کلیوگ میں منشی کا من نیچے جائے گا یعنی کلیوگ کے منشیوں کا جیون پتت ہو جائے گا اور ایسے میں منشیوں کا جیون موسیقی